جی تو ناظرین یہ کینن کمپلیک ہے سکینر کینو سکینر 4400F تو اس کا میں ریبیو دیتا ہوں آپ کو اس کے کالٹی کے لحاظ سے ایک اچھا سکینر ہے کیونکہ اچھا اس میں آپشنز دیئے گئے ہیں سکیننگ کرنے کے لئے اس سکینر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سکینر جو ہے یہ ہمارا عام ڈاکمنٹ سکیننگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ بکٹ ہے اس میں فلم سٹرپ بھی تو وہ بھی اس میں آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے جو نا اس کا جو نا یہ نکل آتا ہے یہ دیکھیں نیچے نا یہ 35mm فلم سٹرپ جو ہے اس کے اندر وہ آپ لگا کے اس کا جو نا پوزٹیو لے سکتے ہیں یعنی کہ نیکٹیو ہوگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا پوزٹیو جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو سکینر کوالٹی اس کی اچھی ہے سپیڈ بھی اچھی ہے تو یہاں پر کچھ بٹنس دیئے گئے ہیں جو کہ عام طور پر پیڈی ایف جن کے وضع سے بنا سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو اس کے علاوہ یہ فوٹو فلم کا ہے یعنی کہ 35mm تو 35mm ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگر آپ نے اس کو ای میل کرنا ہے تو اپنا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ سکین کرنا چاہتے ہیں سکین کرنے کے بعد اس کو آپ ڈائریکٹ یہاں سے ای میل کر سکتے ہیں اس کی کچھ ہی تری خاص سیٹنگز کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ تو ہے کہ آپ کے پاس فلم ہے جو پرانے ہمارے فوٹو گریفر یوز کرتے تھے 35mm کی جو ہے اور 120mm کی بھی یوز ہوتی رہی ہیں لیکن 35mm کا عام دور پر یوز ہوتا تھا تو یہ یہاں سے آپ اس کو جو نا سکین کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے جو کہ سکینڈ کوپی ہوگی وہ بلکل اصل تصویر کی طرح آئے گی یہ نیگٹیو سے پوزٹیو اس کو بنا دے گا یہ اپشن جو ہے اس کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے آپ کوپی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کو کوپی کر سکتے ہیں آپ اس میں لگائیں لگانے کے بعد آپ جو ہے پرنٹر آپ کا اٹیج آسات کمپیٹر کے جہاں سے جسٹ آپ نے کوپی کا بٹن دبانا ہے اس کو پریس کرنا ہے تو آپ کی جو نا کوپی وہ نکلائے گی اس میں پیڈی ایف کے اپشنز میں ہمیں کافی پیڈی ایف کے اپشنز ملتے ہیں خاص طور پر یہ جو بٹن ہے اس کو جو ہے تو اگر ہم نے جو پیڈی ایف اس کو کلر نکالنا ہے تو یہ بٹن ہم یوز کریں گے اس سے کیا ہوگا ہے جب ہم ایس پریس کریں گے اس کو تو آٹومیٹکلی سکین کرنے کے بعد ہمارا جو ہے نا سکینر اس کو کلر پیڈی ایف میں سٹور کرتا ہے یہ بلکر مائٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے بلکر مائٹ کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی تصویر ہوگا رہا ہے آپ کی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ سمپل ڈاکومنٹس جو نا وہ چکال سکتے ہیں تو سکینر کا اس کا آپریشن دیکھتے ہیں کہ سکینر کا آپریشن اس کا کیسے کرتا ہے تو سمپل سا ہے اس کو ہم ایسے کچھ بیدھ رکھ لیتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو جب چلاتے ہیں ایسے کر کے تو سسٹم پر ہم سکین کریں گے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کا برکنگ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو سکینر ہے اب اس نے ورکنا شروع کر دیا ہے ایسے اب سکین کو پر اب یہ 150 dpi کے اوپر ہم اس کو سکین کیا ہے اگر یہی چیز ہم زیادہ dpi کے اوپر سکین کرتے ہیں مثال کے اور پہ 400 کے اوپر ہم کرتے ہیں تو 400 dpi کے اوپر ہمارا جو سکینر ہے یہ آئیس تھا اس کا کیمرا وہ چلے گا اب دیکھ رہے ہیں اب یہ بلکل سلولی موگ کر رہا ہے اب یہ اتنا زیادہ فاسٹ کام نہیں کر رہا تو یہ سلو سلو آگے بٹھ رہا ہے اس کا کیمرا اور گلاس کپ پر جو کچھ بھی پڑا ہوا تھا وہ اس نے سکین کر لیا یہ زیادہ ریزولیشن کے لئے عام طور پر اس کو یوز کیا ہے پاسپورٹس وغیرہ یا اس طرح کی دوسرے ڈاکمنٹس ہیں جن میں زیادہ ڈیٹیل سمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم جو اس کی مل سے سکین کر لیتے ہیں تو باقی اگر ہم نے نیگٹیٹ لگانے اس میں اس کے لئے اس میں انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو لگانے تو پہلے اس کا جو نا یہ والا جو جو گور ہے وائٹ کور ہے نشان دیا گیا ہے اس کو آپ پہ ریموو کریں گے اس کے بعد آپ جو نیگٹیو فیلم سٹریپ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس کے ساتھ نگائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جو نا آپ کی جو اس کو پوزٹیو جو نا وہ بنا دے گا یہ اس کا اتھا جی ریویو کینو سکین کر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ